جو فیض پہ گزر رہی تھی اس قید تنہائی میں اور جو اس کے آس پاس دوزک سلگائے گئے ہوئے تھے کہ فیض اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی جائے آج عمران حان کے بارے میں بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار اس سے پیچھا نہیں اس کا حل کیا ہے جب تک یہ زندہ ہے عوام تو ٹس سے مسلی ہو رہے ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں دباتے ہیں اس پہ گن پھینکتے ہیں اس کی کریکٹر اسیسنیشن کی کوشش کرتے ہیں لوگ اور زیادہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ عجیب صورتحال ہے جس سے اس کے محالفین سامنہ کر رہے ہیں اور اسی حواس باہتگی کے اندر انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیا اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل کر کے سے سرائے موت نہیں دی جائے سکتے السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان حاج آسف ہے آج کا ویلوگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں ایک خبر ہے خبر درست ہے لیکن ایسی خبر ہے جو خبر بن کر اپنی موت آپ مر جائے گی اس پر عمل نہیں ہو اور وہ یہ ہے کہ عمران حان سے پیچھا نہیں ہے عمران حان کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکالنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور اب سوچا یہ گیا ہے کہ کیا عمران حان کو سزائے موت دی جا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ذلو کرنی بھٹو کو بھی تو سزائے موت ہوئی تھی بہت بڑا لیڈر تھا کسی نے چونچ را نہیں کی تھی اور زیادہ حق گیارہ سال تک حکومت بھی کرتا رہا اس ملک پر تو عمران حان اگر نہیں اسے سبل عدالتیں سزا نہیں دیتی تو ملٹری کورٹ میں لے آتے ہیں اسے ہاں ملٹری کورٹ میں کیونکہ طاقت ہے نا اور طاقت کسی قانون ذابطے اور اصول کی پابند نہیں ہوتا ملٹری کورٹ میں لائے جا سکتا ہے آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن طاقت طاقت ہے لایا جا سکتا ہے لیکن لا نہیں سکتے یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمران حان کو سزائے موت دے کر اس سے پیچھا چھڑوائے جائے لیکن یہ جردت اور جسارت کر نہیں سکتے وہ کیوں میں انتہائی غیر جذباتی انداز میں اپنے سیاسی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں ایک ہوتا ہے کہ ملک کی ایر سے ایر بن جائیں چیزیں ٹکرا کر راک ہو جائیں گی دھواں ہو جائے گا سب کچھ اگر عمران حان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی کوشش کی گئی جو ذلفکارلی بھٹو کے ساتھ رہی یہ بات کہ ذلفکارلی بھٹو بھی مقبول آپ یقین جانئے اس میں کوئی غلو اور شائرانہ مبالغہ نہیں ہے کہ ذلفکارلی بھٹو سے کم از کم دس گنا زیادہ پاپلر اور مقبول ہے عمران مقبولیت کو ہم قوانٹیٹی کے حوالے سے بھی لے تو دس گنا زیادہ ہے لیکن اگر قوالٹی کے حوالے سے لے تو اس کا کوئی شمار دلوں میں بستا ہے روحوں میں جگہ کر چکا ہے ذہنوں کی گلیوں کا مقین ہے ہر وقت نوے فیصد پاکستانی عوام حبر تھی میرا فرض تھا کہ اس پہ تحقیق کر کے کہ ایسا سوچا گیا ہے اور اگر واقعی سوچا گیا ہے تو یہ فاسد سوچ میں آپ سے شیئر کروں آپ سوچتے ہوں گے کہ عمران حان نے کیا کیا ہے بھئی سکرات نے کیا کیا اس پر بھی تو یہ الزام تھا کہ لوگوں کو ورغلاتا ہے لوگوں کو سٹیٹس کو کے خلاف بھڑکاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں مسلوک کیا گیا ان پر الزام کیا تھا یہی الزام تھا کہ بنے بنائے نظام کو توڑنا چاہتا ہے یہ رہی بات کہ جرم کیا کیا میں آپ کے سامنے بیٹھا برسات کے موسم میں چونٹیوں کے بھی پر نکلاتے ہیں میں نے برساتی چونٹی کا پر بھی نہیں توڑا تھا صرف سیاسی اختلاف کیا تھا مارش اللہ کے خلاف تھا آئین کے حق میں تھا جمہوریت کی بحالی چاہتا تھا اور فوجی اقتدار کا خاتمہ چاہتا تھا اس کے لئے جدت جہت بھی گرفتار ہوئے مقدمہ چلا اور سزائے موت دے دی گئی ناظرین اکرام میں بہت بھاگش حالی ہوں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں صاحی والجیل میں اس کوٹھری میں لا پھینکا دیا جس میں فیض احمد فیض نے وقت گزارا تھا اور وہیں ایک ایسی نظم نے نزول کیا تھا اس کے دل و دباق پہ اس کے باطن پہ اس کی روح پہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سناؤں گا آپ کو لطف آتا ہے مجھے یہ نظم اپنی زبان سے ادائیگی کے وقت یہ وہی کیفیت تھی جو آج عمران حان پر عمران حان شائر تو نہیں ہو سکتا ہے وہ شائر ہوتا تو اس سے بہتریا اس پائے کی کوئی نہ کوئی نظم کہتا مگر وہ شائر نہیں ہے حالات ایک جیسے جو فیض پہ گزر رہی تھی اس قید تنہائی میں اور جو اس کے آس پاس دوزک سلگائے گئے ہوئے تھے اور جو اس کے خلاف ارادے تھے وہ بھی ارادہ یہی تھا کہ فیض اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دے لی جائے آج عمران حان کے بارے میں بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار اس سے پیچھا نہیں اس کا حل کیا ہے جب تک یہ زندہ ہے عوام تو ٹس سے مسلی ہو رہے ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں دباتے ہیں اس پہ گن پھینکتے ہیں اس کی کریکٹر اسیسنیشن کی کوشش کرتے ہیں لوگ اور زیادہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ عجیب صورتحال ہے جس سے اس کے محالفین سامنک کر رہے ہیں اور اسی حواس باہتگی کے اندر انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیا اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل کر کے سے سرائے موت نہیں دی جا سکتا سب کو چھیڑ دیا سب کو ننگا کر دیا سب کے نقاب نوچنا شروع کر دیئے اور یہ ساری کی ساری قوتیں مشتل ہو کر اٹھی یہی نہیں بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں سمجھا جاتا تھا یہ تو ہمارے وہ مسلی ہیں یہ تو پاولی ہیں تو جب عمران حان کچھ عرصے کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں آیا اور انٹرنیشنل فارمز پہ جانے کا اسے موقع ملا تو اس وقار اور کلندری کا اس نے مظاہرہ کیا کہ جو حضم نہ کر پہ انٹرنیشنل اسٹیبلش ایبسولیٹی نوٹ کہنے کا بھی اس نے جرم کر دیا سوچ سمجھ کر کیا اور اس کا نتیجہ بھی بھوکت لیا آج قید تنہائی میں بیٹھا ہے تو سزائے موت جیسے میں نے کہا کہ بہت سی غلطیاں ہوئی عمران حان ساتھیوں کے انتہاب میں اس کی نظر میں کمی ہے کتاہی ہے اور کانوں کا عمران حان کچھا ہے میں محبت کرتا ہوں اسے میری ون ان ون اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں میں نے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا متقبر ہے میں نے اسے بڑا حلیم پایا ہے بڑا سابر پایا ہے بڑا گود لسنر پایا ہے ایک شائنس ہے نیچرل اس کی ذات کے اندر اور وہ کسی شریف آدمی کے اندر ہے ایک غلطی جو اب پھر وہ کرنے جا رہا ہے عمران کیا اگر ملٹری کوٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو میرے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور مجھے بھاری دل سے یہ کہنا پڑ رہا لیکن سچ میری زبان پر آئے بغیر رہ نہیں پاتا دل میں نہیں رہ پاتا چھپا نہیں سکتا ہوں دبا نہیں سکتا ہوں اگر ملٹری کوٹ میں خدا نہ ہستا مقدمہ چلتا ہے تو صرف میرے شہر کے عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ اسے سائے موت دلوانے کے لیے کافی کیونکہ پیسہ بہت ہے ان کے پاس پیسہ بنایا بھی بہت ہے انہوں نے کرپشن ہوئی ہے عمران ہان نے نہیں کی لیکن عمران ہان کے دور میں لوگوں نے خوب اپنا نظام سیدھا کیا تو یہ ڈار برادران کو پیسے خرچنے بھی آتے ہیں میڈیا پہ کنٹرول کیا ہوا ہے اینکرز کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے ویلاغرز کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے کسی کارکن کو وہاں مجھے نہیں چاہیے کسی کارکن کو وہاں وہ ٹکٹ دیتے ہیں ووٹ عمران ہان کا ہے کسی دوسری ہمدردی کی یا کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے عمران ہان خود ایک دلیل ہے جسے لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں اور تیار رہیں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے بڑے ہی مسکرافٹوں کے ساتھ آ کر عمران ہان کو فانسی لگوانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی ان کے گھر میں آپ نے ٹکٹ دے دی آج مجھے کہنا پڑے گا کہ رہانہ ڈار کو ٹکٹ دی کیوں دے دی کیا یہ کلچر ہے جو پارٹی میں لے کر عمران ہان صاحب آپ چلے گی اب بند کر دیجئے سمجھ جائیے آپ بہت برے حالات عمران ہان پر بھی اور عمران ہان کے ساتھیوں پر بھی تو وہ جو مماسلت پائی جاتے ہیں عمران ہان اور فیض عمد فیض اور میں نے بھی سزائے موت کے سیل میں کوئی دو دھائی سال گزارے ہیں سزائے موت کا سیل کیا ہوتا ہے وہ قبر کا تصور لیا نہ سرحانہ نہ تکیہ نہ پنکھا نہ ہوا بس آپ ہیں اگر جی سکتے ہیں تو سہر جانی سے جی لیں فیض نے صاحب الجیل کے جس سیل میں بیٹھ کے وہ نظم لکھی درد آئے گا دبے پاؤں عنوان ہے اس کا آپ کے ساتھ شیر کرنے کو جی چاہ رہا ہے شیر انسانی وزدم کا اتر اور نچوڑ شیر کے ساتھ تعلق انسان کے باطنی رومانس کی غماز ہے آئیے آپ کو فیض عمد فیض کی وہ نظم سناتا ہوں یہ بے الکل انگوشتری میں نگیننے کی طرح درست بیٹھتی ہے عمران ہان پر آج وہ جس کیفیے سے گزر رہا ہے کیونکہ اس وقت جب مجھے صاحب الجیل میں اس سیل میں بھیجا گیا اور مجھے جیل حکام نے بتایا جنہ سینہ بسینہ پتا چلا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے جناب جہاں فیض عمد فیض مقید رہے تو مجھے فخر ہوا کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں مجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اسی انقلابی جرم کے اندر میں وہاں بند ہوں جہاں کبھی فیض عمد فیض بند رہے ہیں سنیے درد آئے گا دبے پاؤں درد آئے گا دبے پاؤں آئے گا دبے پاؤں آئے گا دبے پاؤں اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چرا وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے شولہ اے درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا دل کی دیوار پہ ہر نقش دمک اٹھے گا ہلکہ اے ذلف کہیں گوشہ اے رخصار کہیں ہجر کا دشت کہیں گلچن دیدار کہیں دل سے پھر ہوگی میری بات کہ آئے دل آئے دل یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا یہ تو مہما ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا اس سے کب تیری مصیبت کا مدابہ ہوگا جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے بہشی سائے یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے رات بر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غزب کا انگار تائش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ جس میں گرمی بھی ہے حرکت بھی توان آئی اور ہو نہ ہو اپنے کبیلے کا بھی کوئی لشکر منتظر ہوگا اندھیروں کی دیواروں سے ادھر ان کو شولوں کے رجز اپنا پتا تو دے گے خیر ہم تک وہ نہ پہنچے بھی صدا تو دے گے دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دے گے درد آئے گا دبے پاؤں لیے سوکھ چراغ وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے ناظرین اکرام آج اتنا ہی کافی ملتے ہیں اگلے ویلوک اجازت دیجئے اللہ حافظ